اسلام علیکم دوپتو میں ہوں محمد ریاض محمود محمد ریاض پر آپ سب دوستوں کو خوش شام دید جاتا ہوں آج آپ دوستوں کے لیے ہائی کوالٹی کا آفٹر شیف لوشن بنانے کا بزنس آئیڈیا لے کے حاضر ہوا آج میں آپ کے ساتھ آفٹر شیف لوشن کی فارمولیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل اسی کوالٹی کی ہے جو کہ جلٹ کی آفٹر شیف لوشن جیل ہے یا آفٹر شیف لوشن لیکوڑ میں ہے سب سے پہلے میں آپ کو جلٹ کمپنی کی آفٹر شیف لوشن میں یوز ہونے والے انگریڈیاٹس کمپنی کی ویب سائٹس کی طرف سے دکھاؤں کا جو کمپنی میں پوسٹ کی ہوئی ہیں اس میں جو چیزیں یوز ہی گئی ہیں وہاں کسی کے مطابق میں اپنی فارمولیشن آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسے دوست جو اپنے اپنا برینڈ انٹرڈیوز کروانا چاہتے ہیں آفٹر شیف لوشن کا آفٹر شیف جیل کا ان کے لئے یہ فارمولیشن بہت اہم ہے اور یہ نہائی تاپ کوالٹی کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پورڈکت کے مقابلے کی پورڈکت بنانے کی فارمولیشن اس وقت دوستو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایمازون کی ویب سائٹ پہ جیلیٹ کمپنی نے اپنے پورڈکت انٹرڈیوز کروائی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمازون کے اوپر اس وقت تاک کوئی پورڈک شیف نہیں کی جا سکتی جب تک اس کے انگریڈینٹس شو نہ کیے جائیں انگریڈینٹس سبمیٹ نہ کیے جائیں تو یہ جیلیٹ کمپنی نے اپنے انگریڈینٹس ایمازون کمپنی کی ویب سائٹ پہ شیئر کیے ہیں اس وقت آپ اس کی سکرین چھوٹ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹ جیوز کیے ہیں یہ ایک ایک کرتے ممک کو پڑ دسکیشن کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ان کا پرپوس آف یوز کیا ہے اس میں سب سے پہلے بارٹن لکھا ہوئے اپنوں نے یہ دسٹرڈ وارٹر یوز کرتے ہیں پوٹر میں ہمیشہ دسٹرڈ وارٹر ہی یوز کرنا چاہیے سیکنڈ انگریڈینٹ جو انہوں نے لکھا ہوئے کمپنی میں وہ ہے الکوہل ڈینیٹ الکوہل ڈینیٹ اس فقط آپ سکرین پہ اس کی گوگل کی سچ میں آپ کو سچ کر کے لکھا رہا ہوں الکوہل ڈینیٹ ہوتا ہے یہ الکوہل ہوتی ہے ڈینیچرڈ الکوہل اس ایتھانول جسے ہم ایتھائیل الکوہل کہتے ہیں سے ایتھانول کہتے ہیں یہی ڈینیچرڈ الکوہل ہے اس ایٹی سیپٹک یوز کی ہے یہ الکوہل جو ہے وہ ناکر شیفلوشن میں بھی ہوتی ہے ہینڈ سینٹائزر میں بھی ہوتی ہے اور یہ ایٹی سیپٹک ہونے کی وجہ سے ہی ڈینیچرڈ الکوہل ہے نیکسٹ انگیٹ میں بھی جو بکھا ہوا ہے سائیکلو پینٹا سائیڈاکسون اس وقت آپ اپنی سکریل پہ دیکھ رہے ہیں کوکل پر سنچ پہ دابق یہ کیا ہے سائیکلو پینٹا سائیکلون اس سی بھی کون فیملی سے تعلق رہتا ہے یہ کونس کاسمیٹکس میں ریگولر یوز ہوتا ہے یہ جتنے بھی سیلیکون فیملی سے تعلق رہنے والی انگریڈینٹس ہیں وہ سکن پہ یوز کیا جائیں وہ ہیر پہ یوز کیا جائیں وہ باڈی پہ یوز کیا جائیں تو یہ اپنے ایک لیئر بناتے ہیں وہ سکن کو پروڈیکشن دیتے ہیں اس فارمولیشن میں یہ جلدی خشک کرنے کے لئے جس پروڈکٹ میں جس فارمولیشن میں یہ یوز کیا جائے گا سائیکلو پیٹا سائیپلون جس بھی فارمولیشن میں یوز کیا جائے گا وہ جلدی ڈرائی ہوتی ہے اس کو جلدی ڈرائی کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جائے گا اس کے بعد میں ڈیکسٹ انگریڈینٹ ہے اس میں ڈی ایجی ٹویل ڈائی میتھیکون یہ بھی سیلیکون فیملی سے تعلق ہے اس کا بھی یہ ہیئر کیئر میں سکیٹ کیئر کوڈکٹ میں بطور اگر آپ اس کو شیمپوس میں کنڈیشنر میں یوز کریں گے تو یہ ہیئر کنڈیشنر کے طور پر کام کرے گا اگر سکیٹ میں لوشن بغیرہ میں یوز کریں گے تو یہ سکیٹ کنڈیشنر کا کام کرے گا اس کے بعد میں ٹرائی ایتھانول امائن ٹرائی ایتھانول امائن اس پرڈکٹ میں کاربو مرگ جس سے کاربو پول کہتے ہیں اس کو نوٹرائز کرنے کے لیے اسپار کیا گیا ہے بہت کم بقتار میں یوز ہوتا ہے یہ کاربو پول کے ساتھ جب ریاکشن کرتا ہے اس کو جیل فارم میں لے کے آتا ہے اس پرڈکٹ میں پی ایچ مینٹین کرنے کے لیے اور جیل فارم میں لانے کے لیے کیوز کیا گیا ہے نیکسٹ انگریٹر اس میں ہے فرگرنس پرفیون جو ہے کوئی بھی بچے سے کوئی بھی ہیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں نیکسٹ انگریٹر آتا ہے منتھائل لیکٹیٹ منتھائل لیکٹیٹ جیسے ہم عام آفرشیف لوشن میں منتھول یوز کرتے ہیں یہ منتھول اور لیکٹک اسٹ کو ملا کر ریاکشن کر کے بنایا جاتا ہے آفرشیف لوشن میں یا جس پرڈک میں آپ یہ یوز کریں گے یہ آپ کو تھنڈے کا احساس دیتا ہے جس طرح منتھول آپ کو سکن کو تھنڈے کا احساس دیتا ہے اسی طرح یہ بھی منتھائل لیکٹیٹ جو ہے یہ بھی آپ اس پیٹ کو کوننگ افیکٹ دیتا ہے تھنڈے کا احساس دیتا ہے اگر آپ اس کو شیمپو میں یوز کریں گے تو اس میں بھی آپ کے سر کی جل میں تھنڈے کا کوننگ افیکٹ آئے گا نیکسٹ اس میں جو انگیریٹ کیا گیا ہے وہ ہے فنوکسی ایتھانول فنوکسی ایتھانول فنوکسی ایتھانول جو ہے آپ اس کو کتاب سکرین میں بھی دیکھ رہے ہو گئے یہ بطور پریزرگیٹر کاؤسمیٹکس انڈسٹری میں یوز کیا جاتا ہے کریمز میں لوشن میں بوڈی لوشن آپ کی گیر کی پروڈکٹ میں پرسنل گیر کی پروڈکٹ میں یہ ایتھانول پریزرگیٹر یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ انگریڈینٹس میں کاربوپر یا کاربوپول ہے یہ ایک پولیمر ہے اس کو پانی میں حل کر کے ٹرائی ایتھانول امائن کے ساتھ نے ٹھنپ روائے جاتا ہے یہ جل فرم میں آجاتا ہے تو کاربوپول اس میں پولیمر یوز کیا گیا ہے نیکسٹ اس میں جو ہے پولیسورپیٹ ایٹی پولیسورپیٹ ایٹی جو ہے یہ ایس ایک املسیفائر ہے اس کوڈکٹ میں اور اس کے علاوہ بہت سی کوڈکٹ میں یہ کاسمیٹک انڈسٹری میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے یہ ایس ای املسیفائر ہی ہلکا سا یہ نون آئیونک سرفیکٹرنٹ بھی ہے لیکن موسکی یہ جہاں پہ بھی ایسا ہوسه آجاتا ہے افی... اس فارمولیشن میں موجود واتر بیس او آئل بیس جو انگریڈینڈ reporter یلچہ کر کے رکھنا ان کو ملسی فائر کرنا ان کو ڈسپرس کرنے کے بعد اکٹھا باؤنگ کر کے رکھنا تاکہ وہ تمہوں فٹن اور آئل سپرڈ نہ ہو سکے یہ ملسی ڈیشن ہوتی ہے یہ اس میں ایسے ملسی فائر یوز کیا گیا ہے نیکس ایک نیکس انگریڈنٹ ہے اس میں سوڈیوم ایڈی 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 ایڈ باوس میٹک انڈسٹری میں تقریباً ہاتھ فارپورشیر میں یوز کیا جاتا ہے اس کا مقصد پڑکشن کے دوران یا وارٹر میں موجود ساڈ مینرلز یا میٹلز مادنیا تو یہ اس پانی میں موجود ہونے والے مادنیا مینرلز کو سب کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے ان کو اپنے سے الگ ہو کے اس فارمولیشن میں جو دوسرے گریڈیٹ ہے ان کے ساتھ ملنے نہیں دیتا سوڈیم ایڈیٹی اے کا کام ان پارٹیکلز کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ وہ دوسرے اس فارمولیشن میں موجود دوسرے انگریڈیٹ کے ساتھ ملکے کوئی ریاکشن نہ کر سکے اور اس پرڈکٹ کو یا اس فارمولیشن کو خراب ہونے سے بچا سکے نیکسٹ انٹریڈیٹ جو اس میں ہے وہاں پینسو فینون پینسو فینون فو پینسو فینون فو بیسیکلی اس پرڈکٹ میں یا اس کے علاوہ اور مختلف کریمز میں موجود ہوتا ہے یہ ایکچول یووی ریڈییشن جو سورج سے ٹکنے والی اٹرا ریز ہوتی ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتا ہے جو جتنی بھی سورج سے یووی ریڈیشن آتی ہے ان سے آپ کی سکرین کو جاتا ہے جس پرڈکٹ میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے اس کا پرپر جو ہے صرف جو بھی ریڈیشن سے بچانا ہے اس کے بعد لاسٹ مگرید ترین لکھا ہوا انہوں نے یہ کلر ہے آپ اپنی بلسی کے مطابر کلر اس کے علاوہ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں یہ وہ تمام انگریڈینٹ ہے جنہیں اس پرڈکٹ میں جو آپ اس وقت سکرین میں دیکھ رہے ہیں جو کہ آنٹر شیف جل ہے جل فارم میں ہے اس میں یوز ہونے والے یہ انگریڈینٹس ہیں اس تمام انگریڈینٹس میں سے اگر آپ دو انگریڈینٹس نکال دیں ترائی اتھم اور امائن اور کارگومر ان دو انگریڈینٹس کو آپ یوز نہ کریں تو آپ آفٹر شیف لوشن لیکوڈ بنا لیں اگر ان دو انگریڈینٹس کو آپ یوز نہیں کریں گے تو یہ آفٹر شیف لوشن لیکوڈ فارم میں بن جائے گا اگر آپ ترائی اتھم اور امائن اور کارگومر یوز کریں گے اس فارمولیشن میں تو یہ آفٹر شیف لوشن جیل بنائے گی اب آپ کو اس کی فارمولیشن شیئر کر دیں تو اس میں سب سے پہلے ڈسٹرڈ وارٹر ہے 40% ڈسٹرڈ وارٹر لیں گے 40% ڈسٹرڈ وارٹر اس کے بعد میں سے کہتے ہیں یا 50% یوز کریں گے PEG12 ڈائی ایتھیکون 3% یوز کریں گے سائیکرو پینڈا سی لکسون یا 1% یوز کریں گے پینزو فینون 4.0.5% پینڈا سی لکسون یوز کریں گے پولیس آرپیٹ ایٹی ٹو پرسنٹ یوز کریں گے میتھائل لیکٹیڈ پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ یوز کریں گے یا پوائنٹ سیون فائی سے ون پرسنٹ تک یوز کر سکتے ہیں فینوکسی ایتھانول پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹرائی ایتھانول امائن ایز ریکوائیڈ جب آپ اپنی فرمولیشن میں سب سے لاسٹ میں ٹرائی ایتھانول امائن ایڈ کریں گے تو جب آپ کی یہ جیل فارم میں بان جائے گا تو آپ اس کو ڈالنا پر کر دیں گے اور اسی تقریب سے اب اس کو بنانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ بیکر میں دیسٹل واٹر لیں گے اس کے اندر پی ڈی 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 اے اس کو ڈال کر مکس کر دیں گے تو اچھی طرح اس کو سٹیٹ کریں گے اس کو پی ڈی 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 ڈال کر مکس کر دیں گے پی ڈی 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 ڈالنے کے بعد جب اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس میں کاربو مارک کو سلولی سلولی اس میں ڈالیں گے یہ سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہوگا ہے کہ اس کو جالی سے ڈالیں&kgرد۔ سلولی سلولی سیڈ کی اوپا ڈالیں ہر خ دائیں گے کاربو مارک کیا کاربو مارک کو جب آپ ڈالیں گے تو یہ حل ہونے میں ٹائم دیتا ہے اس کو مینوری حل کریں گے تو بیچ تین بیچ سے پچیس ٹیڈ آپ اس کو حل کرنا پڑے گا حل کرنے کے بعد اس کو دو سے چار تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں چار گھنٹے بعد یہ پوری اپدار ہو چکا ہوگا حل ہو چکا ہوگا اس کے اندر ضرورات نہیں ہوگی میں یہاں پہ رکمنٹ کروں گا اگر آپ کاربو کور یا کاربو مارک کسی بھی پروڈکٹ میں یوز کر رہے ہیں اس کو مکس کرنے کے لیے جیسے درنم شیٹ الیکٹرک درنم شیٹ کے آگے وہ سپینر لگا ہوتا ہے مدانی کا پروڈکٹ اس کو کہتے ہیں وہ لگی ہوتی ہے اس سے آپ اس کو سٹین کریں تو یہ بہت اچھا ہوا اس کی کوالیٹی بہت زیادہ فائن آئے گی کاربو مارک ڈالنے کے بعد جب کچھ اچھی طرح یہ حل ہو جائے اس میں انکوہل کو ایڈ کر دیں گے کاربو مارک ڈالنے کے بعد اس میں پی ایجی دولڈ یعنی کہ ڈائیمیٹی دولڈ ڈال کر اس کو مکس کریں پی ایجی دولڈ کے بعد سائکلو پیٹا سائٹون کو ڈال کر مکس کر لیں اس کے بعد اس میں بنزو فنون فورڈ ڈال کر مکس کر لیں بنزو فنون فورڈ کے بعد پولیس آرپیٹ ایٹی جو کہ ملسیفائر ہے اس کو ڈالیں پولیس آرپیٹ دوکس اوٹر ڈالیں اس سے پہلے جانے والے تمام انگیریٹیاں وہ اچھی طرح حل ہو چکے ہیں کیونکہ اس نے جو کس آپ نے حل کر دیا اس کو یک جان تک دے رکھنا ہے اس پولیس آرپیٹ ایٹی ڈالنے سے پہلے تمام انگیریٹیاں وہ اچھی طرح حل ہونے چاہیے پولیس آرپیٹ کے بعد یہ پانی میں بھی ذرا مشکل سے حل ہوتا ہے تھوڑی سی الکوہل میں اس کو ڈال کر کر کے مکس کر لیں اس کے بعد اس میں آپ فنوکسی اتھانور جو بھی پریزرویٹیو ہے اس کو ڈال کر مکس کریں اگر آپ اس میں کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلر پگمنٹ کو معنی میں حل کر کے اس کا سویشن بنا کے اس کے ڈراؤپ ڈالیں جتنا آپ کلر چاہیے اس کے حساب جو ایڈ کر لیں فریکرنس آپ اس میں جو جو ڈال لی چاہتے ہیں فریکرنس کو اس میں ایڈ کر لیں آپ اور سب سے لاست میں جب یہ سب کمام انگیریٹ ڈال لے جا چکے ہوں گے اور پروپرلی یہ حل ہو چکے ہوں کمام سویشن جنگ جن ہو چکا ہو اس وقت اس میں ٹرائی اتھانور امائن کو ڈراؤپ کی صورت میں بہت کم اقتعاد میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے اور ساتھ تیزی کے ساتھ اس کو مکس کریں گے جو ہی آپ اس میں ٹرائی اتھانور امائن ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے تو یہ جیت مہم میں آنا شروع ہو جائے جتنا آپ اس کو ڈک کرنا چاہتے ہیں اتنا ٹرائی اتھانور امائن اس میں ڈال کر حل کر لیں مطلوبہ ٹھکلس آنے پر ٹرائی اتھانور امائن ڈالنا بات کریں اس کو جیتنا مکس کر لیں یہ ہمارا بلکل جیت 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 جیسا ہی آپ سے لوزن جیل ہمارا بان کر دیا اس کی کوالیٹی بلکل سے جیت جیت جیسی ہوگی صرف آپ کا منفیچین کا بنانے کا فرق یا آپ کے انگریڈینٹ جو آپ نے خریدے ہیں اس کا فرق تو آ سکتا ہے اس فرمولیشن میں اور جیت کی فرمولیشن میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بلکل سیم فرمولیشن ہے آپ کی کوٹن کیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو خوبصورت پیکنگ میں پیک کر کے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کریں گوٹ بائے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ایر لے ملتے ہیں موسیقی